اسرہ کے زبدہ اتنی بیزاری ہے تو واپس کیوں لانا چاہتے ہو اسے ٹراما سیرہ شدت میں آنے والے ہیں بہت زبدہ سٹویسٹ کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ اسرہ بچاری بہت زیادہ مجبور ہو چکی ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سلطان نے اسے اتنا منٹلی ڈوچر کر رکھا تھا اگر ایسے ریالٹی میں دیکھا جائے تو اگر ایسا شہر ہو تو بیوی واقعی پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ سلطان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید بس وہ ہی سلطان ہے اور اس کے آگے کسی کی کوئی اوقات نہیں اسے لگتا ہے کہ شاید وہ ہر چیز جیتنا جانتا ہے اور دوسرا بس اس کی ہاں میں ہاں ہی ملاتا رہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ سلطان کے بھی بہتی جلد سب کے سامنے پول کھلنے والی ہے کیونکہ اب پریزے جو ہوگی اس کے اب جذبات اپنے قابو میں نہیں رہیں گے کیونکہ پریزے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے اور اس کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا اس کے ماں باپ نے اسے اپنا یعنی اس کی عزت کھو گئی اب نوفل پریزے سے کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں اس کی عزت کی دجیاں بجیر دوں گا اور تم دیکھنا اس کا کیا ہوتا ہے اور بہتی جلد اس کو سزا بھی مل کر رہے گی پریزے کہتی ہے نوفل مجھے آپ سے یہی امید ہے اور دوسری طرح سلطان اب اسرہ کے گھر جاتا ہے اور اسرہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کے بھائی کو جا کے چیلنج کرتا ہے میں نے کبھی ہارنا نہیں سکھا اور دیکھنا میں تم لوگ کا کرتا کیا ہوں لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اسرہ کا بھائی بھی اسے چھوڑنے والا نہیں اور وہ بھی اسے کھلم کھلا اسے چیلنج دیتا ہے اگر میری بہن کو کوئی نقصان پوچھا تو میں تمہاری دجیاں نہ چھوڑ دوں گا موسیقی